کہ آپ نے اڈے کے کوئی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا کراچی کے الیکشن میں کیا ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح بھانمتی کا کمبہ یہاں حکمرانی کر رہے وفاق میں اس ٹینیور میں پی ٹی آئی نے لیا کو کیا دیا کیا گورنمنٹ کے اندر چانگیر ترین کو اداروں نے جواب دے نہیں کیا تو تیرہ جماعتوں کا مقابلہ کے لی پی ٹی آئی کیسے کرے آخر تک پارٹی کا رائٹ ہے یہ کینڈیڈیٹ کا رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میری ٹکٹ کنفرم ہے یہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے نگران سیٹ اپ کو لے کے پی ٹی آئی کو آخر مسئلہ کیا ہے یہ سی ایم صاحب ہیں موسیٰ نکوی ان کا کن سے بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے اور ان کی پہچان کیا ہے آج کے لیے جتنے مہنگائی ہے اس کا کچھ نہ کچھ ذمہ دار پی ٹی آئی کو بھی سمجھا جاتا ہے جاتا ہے اس میں بھی پی ٹی آئی رکاوٹ ہے روڈز مکمل نہیں کروائے گیا رابز کے حوالے سے ظاہری بات ہے کوئی اگر بات کہہ رہے تو اسے چاہیے کہ وہ بتائے لوگوں کو کس کو پیسے دیے کس نے لیے مزوری کا تعلق فنڈنگ سے ہوتا ہے کیا وہ فنڈ ایشو ہوئے تھے اور واپس گئے ہیں پھر تو کوئی کہتا ہوا اچھا لگتا ہے اب یہ منظوری کا لفظ جو ہے نا میں اسے ہمیشہ کہتا ہوں یہ عام آدمی کو باز اوقات اسے وہ لولی پاپ دینے کیلئے ہوتے ہیں سب سے زیادہ جسکیشن اس بات پر چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہوگا چاہے وہ حلقہ علیہ سیر گرمانی اور سجن خان تنگوانی کا ہو یا صوبیہ انام چودری صاحبہ کا تو اس بارے میں ہم جاننا چاہیں گے جلائی صدر پی ٹی آئی افتخار بابر کھتران صاحب سے اسلام علیکم سیر مبالکم اسلام بہت شکریہ سیر آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا آپ کا شکریہ بی ٹی آئی ٹکیٹس کو لے کر کافی کنفین ہے اس بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے ٹکیٹس کے تقسیم کا یہ نارملی پارٹی اپنے نمائندے جو ہیں وہ اس بنیاد پر منتخب کرتی ہے کہ پارٹی اپنے کاز کو عوام کے لیے جو ان کا منشور ہے جو ان کے آئیڈیاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کر سکے تو اس کا بیسیک کرائٹیریہ یہ ہوتا ہے کہ کون سا امیدوار لوگوں میں اپنی قبولیت رکھتا ہو یہ بنیادی پیمانہ ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے ابھی تک کسی کی ٹکیٹ کنفرم ہو چکی ہے دیکھیں یہ اس وقت پروسس جاری ہے جو غیر جانب داری دارے ہیں وہ مکمل جانب دار نظر آ رہے ہیں پاکستان تاریخ انصاف جب سے یہ ریجیم چینج کا پروسس شروع ہوئے پاکستان تاریخ انصاف کا ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ بالکل جائز مطالبہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں کہ اس ملک میں اقتدار کن کو ملنا چاہیے تو اس کے لیے جو ڈیموکریٹک وے ہے وہ الیکشن ہے اور پاکستان تاریخ انصاف نے وہ قربانیاں دی ہیں جن کا کوئی تصور نہیں تھا تو نگران سیٹ اپ کے آنے سے کیا پی ٹی کوئی اپسٹ نظر آ رہی نگران سیٹ اپ ایک چیلنج ضرور ہے کیونکہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے ایک بنیادی جو پیمانہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا غیر جانب دار ہے لیکن پورا پاکستان میں اس وقت ایک واضح صورتحال جو انتہائی افسوس ناک ہے وہ یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ ایک سیاسی جماعت کے نمائندوں پر مشتمل تشکیل دیا گیا ہے جبکہ وہ غیر جانب دار ہونا چاہیے تھا اس نگران سیٹ اپ کو لے کے پی ٹی آئی کیا پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہے دیکھیں سب سے بڑا پروٹیسٹ تو عام آدمی کا پروٹیسٹ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ جب ان کی تقرری کرتے ہیں تو وہ اس میں یہ دیکھیں کہ کیا یہ فیئر الیکشن کے لیے موضوع لوگ ہیں کراچی کے الیکشن میں کیا ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ کراچی کے الیکشن کے اندر آہ جو آہ عظیم رانوہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے تو جو ہشر سندھ کے ساتھ وہاں کے حکمرانوں نے کیا ہے وہی ہشر انہوں نے اس وہاں کے بلدیاتی الیکشن میں کیا ہے تو کیا جنرل الیکشن میں بھی ایسا ہو سکتا ہے جنرل الیکشن کے اندر آہ چونکہ یہ سکیلیبل لیول کے اوپر ہوتے تو اس کو اس طرح آہ جس طرح کہتے ہیں نا زور زبردستی آہ اثر انداز ضرور ہوتی ہے لیکن آہ بلدیاتی الیکشن کو منیج کرنا یہ جو پولیس وغیرہ ہوتی اس کے لیے آسان ہوتا ہے ابھی پنجاب کی صورتحال کو اگر دیکھیں تو کیا ایسا کوئی افسٹ دوبارہ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ تو وقت فیصلہ کرے گا آہ مین تو عوام اور یہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے اب چیزیں چھپی نہیں رہتی پہلے آہ ناجائز ایک بھی ہوتے تھے اور انہیں چھپا بھی لیا جاتا تھا اب آپ سوشل میڈیا ٹویٹر ہو فیس بک ہو ویٹس ایپ ہو تو لوگ وہ چیزیں جان لیتے ہیں اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کن کو سپورٹ کرنا ہے اور کن کو نہیں کرنا طاقت کا اصل سرچشمہ اس وقت اگر عوام ہے تو عوام کی بالا دستق ہوگا ہی نظر نہیں آگے تو اس کے لیے جدوجہد کرنے پڑتی ہے اس کے لیے عوام کو اپنے حق کے لیے فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور اس وقت جو آج صورتحال پاکستان میں اس میں جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مستحقم حکومت ہو یہ جو مجودہ سیٹ اپ ہے یہ مطلب جس طرح بھانمتی کا کمبہ یہاں حکمرانی کر رہے ہیں وفاق میں تو اس سے کوئی تبدیل ہی نہیں آ سکتی اس کے لیے بڑے فیصلے نہیں لیے جا سکتے اور معیشت مسلسل روبہ زوال ہے اور اس زوال کا جو زد میں آنے وال وہ عام آدمی ہے تو تیرہ جماعتوں کا مقابلہ کیلے پی ٹی آئی کیسے کرے پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعتوں سے نہیں بلکہ یہاں کے کرپٹ کلچر کے خلاف جنگ کر رہی ہے اور عمران خان صاحب اس حوالے سے بہت کلیر ہیں اور ان کی اسی پوزیشننگ کی وجہ سے جب انہوں نے قانون کی بات کی طاقتور لوگوں کے اوپر قانون کے نفاظ کی بات کی تو انہیں وزارت عزمہ سے ہاتھ دونا پڑے اور وہ جماعتیں جن کا کہیں بھی نظریاتی طور پر اتفاق نہیں صرف اس قانون کی عملداری سے بچنے کے لیے وہ کٹھی ہو گئی ہیں جان خان صاحب کی قریبی ساتھیوں پر بھی تو کرپشن کے چارجز لگائے گئے جی اس بارے میں تحریک انصاف کا کیا مفتح ہے مثلا جانگیر ترین تو وہ کہاں پر ہے فراغ ہوگی اچھا کہ کئی اور نام بھی ہیں عمران خان کے بہت قریب ہی سمجھے جاتے تھے لیکن ان پر کرپشن کے چارجز ہو گیا تو کیا گورمنٹ کے اندر جانگیر ترین کو اداروں نے جواب دے نہیں کیا یہی فرق ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اداروں کی بالدستی پر یقین رکھتی ہے اب ہم دوسری جماعتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے وفاداروں کے تمام نجائز اقدامات کو تحفظ فرام کرتے ہیں پی ٹی اے ہی تحفظ فرام نہیں کرتی آپ اس پر الیکشن لڑنے کے خواہش پر ہیں میں پارٹی کو اپلیکنٹ ہوں اور یہ آخر تک پارٹی کا حق ہوتا ہے کہ وہ کن کو بہتر سمجھتی ہیں ٹکٹ دینے کے لیے حلقہ کے عوام بہت کن کیوز ہے سردار سجن خان دگوانی اور علیہ السکر غورمانی کو لے کر دونوں کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی اے کی ٹکٹ انہیں مل جائے گی یا مل چکی ہے اس بارے میں زلائی صدر ہونے کے ناتے آپ کا کیا مفید جی دونوں کا کیس بہت مضبوط ہے اور یہ آخر تک جو پلٹیکل پارٹی کا ڈیسائیڈ کرنے کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ پارٹی خود تیہ کرتی ہے تو اس حوالے سے حتمی فیصلہ تو پارٹی لیڈرشپ کرے گی کیا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کسی کو ٹکٹ نہیں ہوا جی تقریبا ہماری جو پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک بات جس کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ اس کو بروقت فیصلہ کیا جائے جو بھی فیصلہ ازاری بات ہے ایک ٹکٹ ہے دو مضبوط اس کے لیے کانٹیسٹر ہیں تو اس کو جتنی جلدی آپ کلیر کر دیں گے وہ پارٹی کے لیے زیادہ بہتر ہوگا یہ آخر تک پارٹی کا رائٹ ہے یہ کینڈیڈیٹ کا رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میری ٹکٹ کنفرم ہے پارٹی لیڈرشپ جو ٹکٹ کیا ایشو کرنے کے سٹینڈرڈ ہیں وہ ایک زہری بات ہے ایک برین سٹارمنگ ہوتی ہے ڈسکیشن ہوتی ہے پلس مائنس ہوتے ہیں اور کینڈیڈیٹس میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہوتا مطلب پوائنٹس کے حوالے سے فرق ہوتا ہے تو جنہیں پارٹی مطلب سمجھے گی کہ یہ زیادہ بہتر طور پر پرفارم کر سکتے ہیں مطلب وہ سیٹ کو مطلب ان کے نکالنے کے چانس زیادہ ہیں نورملی تو یہی کونسیپٹ اپلائی کیا جاتا ہے یعنی ابھی کسی کو بھی ٹکٹ کنفرم نہیں ہوئی پرسیجر چل رہے ہیں اور بہت جلد اس کا فیصلہ ہو جائے گا نگران سیٹ اپ کو لے کے پی ٹی آئی کو آخر مسئلہ کیا ہے یہ سی ایم صاحب ہیں موسیٰ نکوی ان کا کن سے بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے اور ان کی پہچان کیا ہے تو تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں تو یہی بات الیکشن کمیشنر کو سمجھ میں نہیں آ رہی الیکشن کمیشنر جو ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں جب آپ سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر اس سسٹم کے جو بینی فیشری ہیں وہ آپ کے اگینسٹ اداروں کو استعمال کرتے ہیں امران خان چاہتے ہیں کہ ادارے خود مختیار ہوں ملک کے مفاد میں اور یہاں تصور ہے کہ ادارے ذاتی وفادار بن رہے ہیں یہاں سے جو فرق ہے وہ شروع ہوتے ہیں تو اس چیز سے نمٹنے کے لیے کوئی لیگر پروسیجر ہے دیکھیں اس کا ایک ہی پروسیجر ہے وہ ہے عوام اور عوام کا ووٹ آج کے جتنے مہنگائی ہے اس کا کچھ نہ کچھ ذمہ دار پی ٹی آئی کو بھی سمجھا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے جس حد تک ممکن تھا جہاں تک ممکن تھا عام آدمی کو احساس پروگرام کے تحت جو بھی پروسیجر تھے اس کو دنیا کے اندر ریکنگائیز کیا گیا ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو کرائیسیز آئے تھے وہ تو پوری دنیا کے اندر جو وزیر اعظم عمران خان کے حیثیت سے انہوں نے اقدمات اٹھا ہے ان کو سٹینڈرڈ بنائے گئے لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ غیر ذمہ داری ہے آج صورتحال یہ ہے کہ عام آدمی جو ہر روز دلدل میں پھنس رہے اس کو مطلب کوئی راستہ نظر نہیں آرہا اس ٹینیور میں پی ٹی آئی نے لیہا کو کیا دیا اس ٹینیور میں پاکستان تحریک انصاف نے سب سے جو بڑا کام کیا ہے اور جو پہلے زیادتی ہوتی تھی کہ فنڈز کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ڈسٹرک وائس کلیر کی یہ آپ کو آپ لیہا پورے زلے میں گھومیں بلا تفریق تو آپ کو ہر جگہ وہ ڈیویلمنٹ نظر آئے گی جو پچھلے پچاس سال میں بیعق وقت نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ لیہا کو اس کا شیئر یا ہر ڈسٹرک کو اس کا شیئر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے شیفٹ ہوا اس کے مقابلے میں ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ کچھ پسندیدہ علاقوں کے اندر سارے فنڈز لگا دیے جاتے تھے اور ہم جو جنوبی پنجاب ہے یہ نارملی یہاں پر پیسے اناؤنس کرنے کے باوجود شیفٹ نہیں ہوتے تھے یہ بڑا ایک فرق ہے لیہا ڈیویین کیوں نہیں بن سکا سر اس کے ہمارے جو سراؤنڈنگ ڈسٹرک نئے بنے ہیں ان میں سے کچھ ڈسٹرک کی کنیکٹیوٹی خصوصاً زلہ تونسہ کی وہ ابھی تک پینڈنگ ہے تو ایک ڈیویزن کو بننے کے لیے اس کی کنیکٹیوٹی میٹر کرتی ہے کہا جاتے ہیں اس میں بھی پی ٹی آئی رکاوٹ ہے روڈز مکمل نہیں کروائے گیا یہ جو پول ہے یہ اپنے فیز وائس کام ہو رہا ہے اس کا اس میں سٹرکچر بنا ہوئے اور اس کے اوپر جو اس کے دو تین فیز تھے پہلا فیز سٹرکچر کی کمپلیشن تھا دوسرا فیز اس کے اندر دریا کی ٹریننگ اور یہ سی پیک کا ایک منصوبہ ہے جس نے گوادر تک کنیکٹیوٹی دینی ہے سنکیان کو تو یہ اس کے اوپر ایکارڈنگلی کام ہو رہا ہے تو اس کے اندر پی ٹی آئی نے اس سے بڑھ کر یہ کیا ہے کہ اس دور کے اندر وہ تو سی پیک کا منصوبہ تھا یہ کمالیا اور شور کورٹ کو اس پول سے ملانے کے لیے ملائشن طرز کا کوریڈور اپروف کیا ہے مطلب لئیہ کو تو پی ٹی آئی نے پاکستان کا بڑا چوک آزم اس حوالے سے اہمیت دی اور پی ٹی آئی پر یہ بھی الزام ہے خصوصاً لئیہ کے پی ٹی آئی کے جنمائنگان ہیں کہ انہوں نے اس پر درجہ چہرم کی سیٹیں بیچ دی ہیں یہ ایسا الزام ہے کہ جس کو آپ کسی پر بھی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں دیکھیں یہ تو کسی پر بھی لگا سکتے ہیں چونکہ سواب دید ہے اور سواب دید کو آپ کسی کے اوپر مطلب آپ کو کوئی چیز نہ ملے کسی آدمی کا نکتہ ہے جی یہ منافق ہے تو اب کوئی بچارہ کس طرح ثابت کرے میں منافق ہوں یا نہیں ہوں تو یہ جوبز کے حوالے سے ظاہری بات ہے کوئی اگر بات کہہ رہے تو اسے چاہیے کہ وہ بتائے لوگوں کو کس کو پیسے دیے کس نے لیے لئیہ یونیورسٹری کا سہرہ کس پارٹی کی سر جاتا ہے اس کا چارٹرڈ اسی گورنمنٹ کے اندر لئیہ یونیورسٹری کا منظور ہوئے کہ اس سے پہلے نون لکھ کی گورنمنٹ اس پر کافی کام کھل چکی تھی جی ہاں سب کیمپس تھا ذکرہ یونیورسٹری کا تو اب ایک انڈیپینڈنٹ یونیورسٹری کے حوالے سے لئیہ یونیورسٹری کو اسے چارٹرڈ کیا گیا ہے اس سے پہلے یہ سب کیمپس تھا مخلی پارٹیز کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے جو کام لئیہ کے لیے منظور کروائے ہوئے تھے پی ٹی آئی نے آ کر انہیں روک دیا کیا اس میں کچھ سجائی ہے اچھا وہ کون سے ایسے کام تھے جو منظور ہوئے ہوئے تھے اور وہ روک دیئے گئے یہ منظوری کا تعلق فنڈنگ سے ہوتا ہے کیا وہ فنڈ ایشو ہوئے تھے اور واپس گئے ہیں پھر تو کوئی کہتا ہوا اچھا لگتا ہے ورنہ جہاں تک منظوری کا تعلق ہے تو سی ایم کو آپ کوئی بھی حکومتی ایم پی اے کوئی بھی لیٹر دے تو وہ ایک پرسیجر سا نکل آتا ہے کہ سی ایم اس پلیز ٹو فلان 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 تو آپ اس کو ایمپلیمنٹ کریں اس طرح کی تو روزانہ میری خیال میں سیکڑوں کی تعداد میں منظوریاں ہوتی ہیں اور وہ ایک ڈپٹی سیکٹری دیتا ہے تو اس کو کلیم کرنا کہ وہ منظوری ہوئی تھی منظوری سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کی فنڈنگ کہاں تھی اگر اس کی فنڈنگ تھی تو اگر وہ واپس گئی ہے تو وہ پھر اسے کہہ سکتے ہیں مین چیز یہ ہے کہ آپ کسی کے جو اس کی مین جو اس کے لیے فنڈنگ ہے وہ کنفرم تھی اگر وہ واپس گئی ہے پھر کوئیسن بن سکتے ہیں پروجیکٹ فوراں ایمپلیمنٹ سرفیس پہ نہیں ہوتا اس کے لیے وہ ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوتا ہے تو اس ٹائم ٹیکنگ پروسس کے اندر کچھ جو منصوبے ہوتے ہیں ان کو کلیم کرنا کہ فلان کا تھا یا فلان کا نہیں تھا مین چیز یہ کاؤنٹ ہوتی ہے کہ کب وہ سرفیس کے اوپر اپیئر ہوا اب یہ منظوری کا لفظ جو ہے نا میں اسے ہمیشہ کہتا ہوں یہ عام آدمی کو بعض اوقات اسے وہ لولی پاپ دینے کے لیے ہوتے ہیں اگر پیٹے کے گورنمنٹ دوبارہ آئے تو لیہ ڈیوین بن جائے گا جس کے اوپر سنجید کی سے ورکنگ بھی ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام ارکان پارلیمنٹ ڈیویجن بنانے کے لیے پوری طرح سنجیدہ اور ہیں اب مسئلہ تھا کچھ ڈسٹرک کی کونیکٹیوٹی جس طرح صرف تونسے کا ہی ہے کیونکہ ایک طرف ڈسٹرک کوٹ دو ہے ڈسٹرک تونسہ ہے لیہ ہے تو ان کو جب تک وہ کونیکٹیوٹی نہیں ہے تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تو ڈی جی خان ہے لیہ تو ہمیں پورا گھوم کیا آنا پڑے گا تو وہ ایک ان کے لیے ایک مطلب جسا کہتے ہیں نا منٹل ایک ایریٹیشن تو اس وجہ سے یہی کہا گیا کہ ٹھیک ہے جب تک اس کے ریکوائرمنٹ پورے نہیں ہوتے لیکن ہمارا لیہ کے ہر فرد کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں ڈیویجن کا سٹیٹس ملنا چاہیے چونکہ لیہ اب اپنی لوکیشن کے حوالے سے ڈیویجن سٹیٹس کے میار پر پہنچ چکا ہے یہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے لیہ کی لوکیشن اب ایسی بن چکی ہے کہ اس کا ڈیویجن بننا جس طرح کہتے ہیں نوشت دیوار ہے وہ انشاءاللہ بن کے رہے گا اور اس کے لیے کوئی ایک جماعت نہیں سارے لیہ کے بلا تفریق تمام سیاسی جماعتیں تمام لوگ اس پر متفق ہیں افریق انصاف میں ہوتے ہوئے آپ پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ نے اڈے کے کوئی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے یہ نورملی اڈہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ ایک ڈی کلاس اپروول پروسس ہوتا ہے جس میں ملکیت اور تمام ادارے اس کو کلیئر کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ابحام نہیں تو جس جس کیا اجازت ہی تمام اداروں کی ریٹن کونسنٹ سے ہو تو پھر اس کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنا بڑا مزہکہ خیصہ الزام ہے کیونکہ اگر ایک ہوتا ہے قبضہ کیا ہوا ہے تو مطلب اس کی تو اپروول ہی جتنی بھی ہے وہ اداروں کی اپروول سے ہے تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے حلقہ کی عوام کو کوئی بیغام دینا چاہیں گے اگر ہم نے بہتری لانی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زمین سے پیار کرنا ہوگا اور ارد گرد رہنے والوں سے ہمیں وہ معاشرہ تشکیل دینے کیلئے کوشش کرنی ہوگی جو معاملت کی بنیاد پر ہو جو اچھائی کی بنیاد پر ہو جو سچائی کی بنیاد پر ہو تب ہی ہم پاکستان کو اور اپنے علاقے کو ایسے معاشرے میں تبدیل کر سکتے ہیں جو ہم سب کے لیے ایک جنت نظیر ہوں بہت شکریہ علی رضا صاحب